دوستو کسی بھی شادی صدا لوگوں کی جندگی میں سب سے بڑا خوشی کا پل اس وقت آتا ہے جب ان کو یہ خبر ملتی ہے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ماں یا باپ بننے والے ہیں یہاں ایک ایسا احساس ہے جو شادی صدا لوگوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ جب ایک عورت بچے کو پیدا کرتی ہے جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ نو مہینے تک ایک ننی سی جان کو اپنے پیٹ کے اندر اپنے کھون پسینے سے سینجتی ہے اپنے ساسوں کے جریعے سے وہ اس کو ساس دیتی ہے اپنے کھوراک سے بچے کو کھوراک دیتی ہے اور ایک ایسا جسم کے لیے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہے جس کو اس نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی چھوا ہے وہ صرف اس کو محسوس کر سکتی ہے یہ جندگی کا ایک ایسا حسین پل ہے جو ہر سیادی صدا عورت محسوس کرنا چاہتی ہے چاہے عورت کا تعلق دنیا میں کسی بھی علاقے سے کیوں نہ ہو کسی بھی رنگ اور نسل سے کیوں نہ ہو کسی بھی درم یا مجھر کی ہو اس احساس کو ہر عورت محسوس کرنا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرگننسی کا یہ احساس صرف ایک عورت ہی محسوس کرتی ہے بلکہ اب تو مرد بھی اس احساس کو محسوس کرنے لگے ہیں یعنی کہ مرد بھی پرگننٹ ہونے لگے ہیں جیہاں دوستو آپ نے یہ بالکل ٹھیک سنا ہے کہ آج کل مرد بھی بچے کو پیدا کرنے لگے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی دو عجیب واقعوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو جان کر یقیناً آپ احران رہ جاؤ گی کمیٹ بوکس میں صبحان اللہ لکھ دیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری اس ویڈیو کے کتنے مسلمان بھائی بہن دیکھ رہی ہیں اس کے بعد میں آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جس طرح سے ایک شادی صدا عورت کی خواہیس ہوتی ہے کہ وہ ایک ماں بنی اسی طرح سے ایک شادی صدا مرد کی بھی یہ خواہیس ہوتی ہے کہ وہ باپ بنے اور ایک باپ بنے کا سکون کیا ہے باپ بنے کی خوشی کیا ہے اس بات کو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو شادی کے کافی عرصے کے بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ باپ بنے والے ہیں دھومس دنیا کا ایک ایسا مرد ہے جس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے دھومس جرمنی کا رہنے والا ہے اور اس شادی صدا جوڑے نے اپنے اس بچے کو دو ہزار ساتھ میں آئی بی ایف ٹیکنولوجی کی مدد سے پیدا کیا ہے اور یہ دنیا کا ایک ایسا پہلا مرد بنا ہے جس نے ایک مرد ہونے کے باوجود ایک بچے کو جنم دیا ہے یعنی کہ ایک مرد ہو کر ایک بچے کو پیدا کر دیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ دھومس پہلے ایک عورت تھی اور اس نے 1904 میں اپنے جنس تبدیل کروا لیے تھی یعنی کہ اس نے اپنے جنس کا آپریشن کروا لیا تھا اور اس کے بعد دھومس ایک عورت سے مرد بن گیا مگر اس کے جسم کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پاکی رہی یعنی کہ اللہ نے اس کو ایک عورت کے روپ میں پیدا کیا مگر پھر اس نے اللہ کی قدرت کے ساتھ کھلوار کرتی بھی اپنے جنس کو بدل کر عورت سے مرد بن گیا اس کے بعد دھومس کی دو ہزار دو میں ایک نینسی نام کی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں ان کو معلوم چلا کہ نینسی کسی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی ہے یعنی دیکھ کر دونوں میاں بی 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 بہت پریسان ہو گئی کیونکہ یعنی بھی ماں باپ بننے کا سکھ پانا چاہتی تھی یعنی دیکھ کر دھومس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بی بی کے لیے بچے کو پیدا کرے گا اس کے بعد دھومس نے پھر آئی بی ایف کی مدد سے ایک بچے کو پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا اور پھر آخر کار وہ ایک بچے کا باپ بھی بن گیا اور وہ ماں بھی بن گیا مگر یاد رکھیں تھومس نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اس لیے اللہ کا گجب تو اس پر نازل ہونا ہی تھا اس کے بعد کچھ دن گجرے کہ تھومس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی یعنی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ مر گیا اور اس کا وہ بچہ ابھی بھی اس دنیا میں صحیح سلامت ہے آپ دوستو آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ یقیناً حیران رہ جاؤ گی اور آپ کا اللہ پر وروسہ مضبوط ہو جائے گا اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت ایک ساتھ کتنے بچوں کو پیدا کر سکتی ہے ایک دو تین یا چیار مگر اب ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے ایک ساتھ دو چیار نہیں بلکہ پورے نو بچوں کو جنم دیا ہے یعنی کہ نو بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آج وہ سب بچے اور ان کے ماں بلکل صحت مند ہیں اور اس دنیا میں رہ رہی ہیں یقیناً اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نادیا سولیمان دوستو آپ نے یہاں نام تو سوسل میڈیا پر ضرور سنا ہوگا کیونکہ اس نام کی سوسل میڈیا پر خوب چرچہ ہو رہی ہے نادیا سولیمان کو سپرمون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی سن کر آپ ایران رہ جاؤ گی دوستو یہ بات تراصل جنوری 2009 کی ہے جب نادیا سولیمان ترینگنیٹ تھی اور اس کو بچہ پیدا کرنے کیلئے ہوسپٹل لے جایا گیا نادیا ہوسپٹل میں پہنچی اور جب وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی تو اس وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیس آیا جس نے ہوسپٹل کے سارے ڈوکٹروں کو اور اسٹاپ کو ہلا کر رکھ دیا اصل میں نادیا سولیمان نے ہوسپٹل میں ایک ایک کر کے نو بچوں کو ایک ساتھ زنم دیا یعنی کہ اس نے نو بچوں کو پیدا کر دیا ان بچوں میں پانچ لڑکیاں ہیں اور چار لڑکی ہیں یہاں دیکھ کر سارے ڈوکٹر ہل گئے اور سب نے دھوکر اس عورت کو سلام کیا اور وہ مان گئے کہ اللہ کے یہاں پر کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے اللہ جو بھی چاہیے کر سکتا ہے کیونکہ آج تک انہوں نے ایسے کسی بھی عورت کو نہیں دیکھا تھا جس نے ایک ساتھ نو بچوں کو زنم دیا ہو یہاں دیکھ کر ڈوکٹروں نے نادیا سولیمان کو سوپرموم کا نام دے دیا اس کے بعد میں یہاں عورت سوپرموم کے نام سے پوری دنیا میں محصور ہو گئی ڈوکٹروں کو حیرانی اس بات کی نہیں تھی کہ اس نے نو بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا ہے بلکہ حیرانی اس بات کی تھی کہ اس سے پہلے بھی اوستریلیا کی ایک عورت نے ساتھ بچوں کو جنم دیا تھا مگر وہ عورت اور اس کے بچے جندہ نہیں رہ پائی تھی مگر نادیا اور ان کے وہ سارے بچے یعنی کہ وہ نو بچے سہی سلامت پیدا ہوئے اور آج بھی اتنے سالوں کے بعد وہ سارے بچے سہی سلامت اس دنیا میں موجود ہیں آج وہ سب اٹھارہ گنیس سال کی ہو چکے ہیں اور اپنی خوشال جندگی گزار رہی ہیں اور دوسری طرح حیرانی کی بات کیاہ بھی تھی کہ نادیا سلیمان کو شرف یا نو بچے ہی نہیں ہوئے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ چھے بچوں کی ماں تھی اب وہ نو اور چھے یعنی کہ کل پندرہ بچوں کی ماں بن چکی تھی یعنی کہ اس کے بعد وہ ان پندرہ بچوں کو ایک ساتھ پالنے لگی ان کی وہ پروریس کرنے لگی یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہ ان کی تمام ضروریاتوں کو پورا کرنے لگی اسی وجہ سے نادیا سلیمان کو سوپر موم کا نام دیا گیا اب نادیا پندرہ بچوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہیکشتار بنی ہوئی ہے اور ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اس نے ایک ساتھ نو بچوں کو کس طرح سے پیدا کیا اور پھر ان سب کو اس نے ایک ساتھ کس طرح سے پالا پوسا یعنی کہ اس نے کس طرح سے ان سب بچوں کی ایک ساتھ پروریس کی ہم آپ کو یہیں بھی بتا دیں کہ نادیا سلیمان کی ڈیلیوری امریکہ کے ایک اشپٹل جس کا نام جے این بورزا ہے اس میں ہوئی ایسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر یوسف علوی نے بتایا کہ نادیا کی ڈیلیوری اتنی آسا نہیں تھی ایسا آج تک نہیں ہوا ہے کہ کسی عورت نے ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کو جنم دیا ہو اور وہ سب صحیح سلامت پیدا ہو کر اس دنیا میں اپنے زندگی گزار رہی ہوں یوسف علوی نے بتایا کہ دنیا میں ہر انسان کو یہیں یاد رکھنا چاہیے یہیں سب اللہ کی قدرت ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کے یہاں پر کچھ بھی کام ناممکن نہیں ہے اللہ کی قدرت کے آگے ہم سب بیبس اور لاچار ہیں ہمیں ہر عالمیں اللہ کی جات پر بروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی بنائیوی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے سارے انسان اگر ایک ساتھ مل کر بھی اگر ایک مکھی کام پر بنانا چاہیں تو وہ ایک مکھی کام پر نہیں بنا سکتی ہیں اگر دنیا کے سارے لوگ پیڑ پودوں کو کلم بنالیں اور سارے سمندروں کو سیاہی بنالیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی یعنی کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھیں اور اللہ کی قدرت میں کبھی بھی دخل اندازی نہ کریں اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اور کمیٹ بوکس میں اللہ اگ بڑھ لکھ کر اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دیں آپ کا بہت بہت سکریہ